اسلام علیکم ناظرین آدھا آپ استقبال ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل بیس جنوری کو بھی پورے پربھنی زلے کا مارکیٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو زلہ پرشاسن نے پہلے سے کھلا رکھنے کا آدیش دیا ہوا ہے اور جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے وہ صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک پورے زلے کا مارکیٹ کھلا رہے گا اور جو کڑے نربند لگائے گئے ہیں جس میں ایک جگہ پر پاس سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے دن کی جمع بندی لگائی گئی ہے اور رات کا نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے اور جو گائیڈ لائن ہے اس کا پالن کرنا بہت زیادہ ضروری کہا گیا ہے تو اسی کے ساتھ ناظرین پورے پربانی شہر مہانگر پالی کا حد میں آنے والے آٹھ آروگے کیندر اور ایک کیمپ جو یونیرسٹی کا شید قریب ہوا نے ایسے کل ملا کر پورے پربانی شہر میں پچاس سے زیادہ ویکسینشن بوت بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو ویکسین لینے میں آسانی ہو سکے اٹھارہ سال کی عمر سے زیادہ کے تمام لوگوں کو پہلے سے ہی مفت دوز دیا جارہا ہے اور گجشتہ تین جنوری سے پندرہ سال سے لے کر اٹھارہ سال کی عمر تک کے بچوں کو بھی کوویٹ کا ویکسین دیا جارہا تھا جس میں کوویکسین اور کوویٹ شیل کا پہلا اور دوسرا دوز دیا جارہا تھا اور جو لوگ دیویاں گئے چل پھر نہیں سکتے ایسے لوگوں کو گھروں تک جا کر ویکسینشن کروانے کا کام پربانی مہانگر پالکہ کے جانب سے کیا جا رہا ہے تو ناظرین پورے پربانی شہر اور زلے کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے زلہ پرشاسن کی طرف سے پربانی مہانگر پالکہ کے آئیوکت مہاپور اپ مہاپور سباگرہ نیتے سب کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ ویکسین سب نے ضرور لینی چاہیے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر ہمارے پڑوس کے زلے ناندیر سے دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جس میں ناندیر شہر کے شانتی نگر علاقے سے ایک اشانتی پھیلانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے ایک گھر میں بوم بلاسٹ ہو گیا جس میں دو آروپی بوم بنانے کی وہاں پر تیاری کر رہے تھے جس میں بوم ان کے گھر میں ہی بلاسٹ ہو گیا اور ان آروپیوں کے گھر سے دس الیکٹرونک ڈیٹونیٹر بھی برامت کیے گئے ہیں دونوں آروپی میں سے ایک فرار ہو چکا ہے اور دوسرا سیریس حالت میں پایا گیا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ گجشتہ دنوں ہمارے پڑوس کے جلے ناندیر کے شانتی نگر علاقے میں ایک گھر میں بوم سپورٹ ہوا تھا اس کی معلومات پولیس اسٹیشن کو دی گئی تو پولیس نے پہلے تو اسے پٹاخوں کا سپورٹ بتایا اور گھٹنا کو دبانے کی کوشش کیا ایسا آروپ بھی لگایا جا رہا ہے تو وہیں پر جب اس کی جاج کی گئی تو زندہ دس الیکٹرونک ڈیٹونیٹر زندہ بوم اس گھر سے برامت کیے گئے اور گھٹنا کی گمبرتہ کو دیکھتے ہوئے ناندیر شہر اس بی پرموت کمار انہوں نے خود گھٹنا کا جائزہ لیا اور اس پرکرن میں گناہ بھی داخل کیا گیا ہے جس میں گنیش توٹ کے اپنی رکشک ان کی فریاد پر گناہ داخل کیا گیا ہے دو سو چھاسی ابلک چار ابلک چھے کے تحت گناہ داخل کیا جا چکا ہے اور اس پوری گھٹنا کی جاج اتوارہ پولیس اسٹیشن کی ساہیک پولیس اپنی رکشک اسد شیخ کر رہے ہیں تو وہیں آپ کو بتا دے کہ گھٹنا کافی گمبر ہے اور اس سے پہلے بھی ایک بوم بلاسٹ کی گھٹنا ہمارے پربھنی زلی کے محمدی مسجد میں ہوئی تھی جس کے تار بھی نادیڑ سے ہی جڑے تھے لیکن بعد میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اروپیوں کو کوئی سزا نہیں ہوئی لیکن اس پرکرن میں بھی کیا یہ اروپی جن کا سمند بجرنگ دل اور ویسو ہندو پریشت سے بتایا جا رہا ہے یہ دونوں نوجوان لڑکے کیا کسی بڑی واردات کی بوم بلاسٹ کی کوشش میں تھے ان کے پیچھے کون ماسٹر مائنڈ ہے اس کا پورا پتہ لگانے کی اپیل ناندیڑ پی ایف آئی کی پوری ٹیم کے جانب سے ایک نویدن کے ذریعے کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ ناندیڑ شہر کے شانتی نظر علاقے کے رہنے والے دیپک دھونگے ان کے گھر سے دس الیکٹرونک ڈیٹونیٹر زندہ بم برامت کیے گئے اور انہی کے گھر میں بلاسٹ ہونے سے ایک سیریس زخمی ہے اور ایک آروپی فرار بتایا جارہا ہے جس کی پولیس جانچ کر رہی ہے دیپک دھونگے کر کے ایتوارہ پولیس ٹیشن کے جنویدکشن میں شانتی نگر میں رہتا ہے ان کے گھر پہ انیس آٹھ جنوری کو پرات کو بیس بجے کے قریب ان کے گھر میں کچھ ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہوا تھا اس میں وہ انجورڈ ہوئے تھے اور ہسپٹلائز ہوئے تھے ایمیل سے آنے کے بات پولیس کے سٹیٹمنٹ میں اس نے کہا کہ جو بلب رہتا ہے وہ بلب شوٹ ہوا اور اس کو تھوڑا سا انجورڈ ہوا ہے تو آن دیٹ بیسی اور کچھ جانکاری پتا چلی گوپنے ستروں سے وہاں پہ کچھ تو ایک بلاسٹ ایسا ہوا ہے تو پولیس نے وہاں پہ چھانبین کی ایتوارہ پولیس نے اور وہاں پہ دس ڈیٹونیٹر ملے ہیں اس کے آدھار پہ ایک ایتوارہ پولیس ٹیشن میں اس کی انویسٹیگیشن چالو ہے یہ جو تھا دپک دھونگڑے اس کو ایرسٹ کیا ہے اس سے انٹراؤگیشن کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ اس کے کچھ ایک رشتے دار ہے پوار کر کے انہوں نے وہ لائیا تھا تو اس کا سورس کہاں سے لائیا کیوں لائیا اس کی پولیس انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ پوار جو ہے وہ ابھی تک ملے نہیں ان کو ایرسٹ کرنے کے لئے ایک تین ٹیم گھٹھت کی ہے الگ الگ جگہ پہ ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں اب تک جو انویسٹیگیشن ہوا ہے اس میں ایسے کچھ دھات پات یا اس طرح کا کچھ سامنے آیا نہیں تو میں آپ کے مادیم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ناندر واسیوں کو کہ درنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک محض ایک ایک ایکسیڈن رہی سا پرائم افیسلے دکھ رہا ہے اور اس میں کچھ کسی انسٹیٹویشن کی یا سنگٹنا کی ساجشے ایسا ابھی تک پتا نہیں چلا ہے وہ پاوار کو ایریسٹ کرنے کے بعد خدا سا ہوگا اور جو بھی کچھ جانکری ملے گی آپ سے شیئر کریں گے دھنیے والے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری احساب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر انیس جنوری کو پورے مہاراشتہ میں جو نگر پنچائت کے چناؤ کے نتیجے آئے تھے جس میں ہمارے پڑوس کے ہنگولی زلے کے آنڈہ ناغنات نگر پنچائت چناؤ میں بھارتی راشتہ کانگریس نے شاندار چار سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ انیس جنوری کو جو نتیجے آئے ہیں ہنگولی زلے کے آنڈہ ناغنات نگر پنچائت چناؤ میں بھارتی راشتہ کانگریس نے چار سیٹوں پر شاندار جیت حاصل کی ہے جس میں کنتا بھائی گوبارے کنتا بھائی گوبارے بھارتی راشتہ کانگریس کی مہیلہ امیدوار جو بھاری متوں سے چن کر آئی ہیں تو انہی کے ساتھ میں سنیتہ جاوڑے یہ بھی بھارتی راشتہ کانگریس سے چن کر آئی ہے تیسرے نمبر پر محمد عصیف انامدار عرف عجب بھائیہ یہ بھی بھارتی راشتہ کانگریس سے بھاری متوں سے ویجائی ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ میں شیخ گزالہ بیگم شیخ عزیز یہ بھی بھارتی راشتہ کانگریس سے بھاری 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 متوں سے چن کر آئی ہیں درسیوں نے جیت کے لیے ہنگولی زیلہ بھارتی راشتے کانگریس کمیٹی کے تمام نیتاؤں کو نیتاؤں کا شکریہ ادا کیا ہے جن میں ویدان پریشت کے عامدار ڈاکٹر پرگیا ساتو میڈم انکا اور انہی کے ساتھ میں سابق عامدار سنتو سٹار فید زیلہ دکش بونڈارے صاحب تو انہی کے ساتھ میں ہنگولی زیلہ کانگریس کاریہ دکش منیر پٹیل صاحب انہی کے ساتھ میں عبدالحفیظ عبدالرحمان نیحال بھائیہ اور تمام بھارتی راشتے کانگریس کے نیتاؤں کا شکریہ ادا کیا ہے آپ دیکھئے ہنگولی زیلہ کے آنڈھا نگر پنچہ ہے جہاں پر حال ہی میں آج یہاں کے چناؤں کے نتیجے آئے ہیں اور ان نتیجوں میں شاندار کامیابی بھارتی راشتے کانگریس نے یہاں پر حاصل کی ہے اور یہ جو چناؤں دو چرنوں میں ہوئے تھے اکیس ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو پہلا چرن ہوا تھا اور جو او بی سی سیٹ کا جو مسئلہ کوٹ میں تھا جس کی وجہ سے اٹھارہ جنوری کو دوسرے چرن کے چناؤں کروائے گئے اور انیس جنوری کو اس کے نتیجے سامنے آئے جس میں شاندار کامیابی یہاں پر آنڈھا نگر پنچائت یہاں پر کی گئی جس میں کانگریس کے چار پرتیاشی جنہوں نے جیت حاصل کی ساتھ پرباگ نو کے بھارتی راشتے کانگریس کے آج جن جو آج چناؤں میں جیت درج کرائی ہے محمد عاصف اور عجو بھائیہ جو پرباگ نو سے چن کر آئے ہیں بھارتی راشتے کانگریس سے ان سے بات کرتے ہیں عجو بھائیہ آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک بات جو آج آپ نے جیت درج کروائی ہے بھارتی راشتے کانگریس کے چار پرتیاشی یہاں پر چن کر آئے ہیں کیا کہیں گے آپ کتنی محنت کرنی پڑی آپ کو اور جو چناؤں کے نتیجے جو آئے ہیں آپ نے کل سیٹے کتنی لڑوائی تھی یہاں پر نگر پنچائت میں چناؤں کے نتیجے سے آپ سنتوشت ہے آپ کی جیت کی مبارک بات آپ جیت کا شرے کس کو دینا چاہے ہیں السلام علیکم میں عاصف عرف عجو انامدار جو پرباگ کرماگ نو سے چنا گیا ہوں سبھی مددار کا شکریادہ کرتا ہوں دل کی گہرائے اسے اور ہمارے نیتا پرنیا ساتو ان کا بھی شکریادہ کرتا ہوں اور بونڈارے صاحب زلہ دیکھش ویسے ہمارے مونیر پٹیل صاحب کاریت دیکھش ہمارے تالو کا دیکھش رمیزادو جی اور جتنے بھی ہمارے لوکل نہا کر آنڈے کے کارے کرتا ہے سبھی کا تیزیل سے شکریادہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور جو بھائیں کون کون چناؤں میں تھے کتنے امیدوار کھڑے کیے تھے کامرے سے کانگریز نے کل چودہ امیدوار کھڑے کیے تھے اس میں سے چار سیٹ کانگریز کے چون کر آئے جس میں کون کون ہے آپ کے ساتھ جس میں سے پندرہ نمبر میں پرباک پندرہ میں سے کنتا ناؤگنات گوبارے پرباک کرمانگ سولہ میں سے سنیتا جاوڑے پرباک کرمانگ ساتھ سے شیخ سازیا عجی شیخ عجیس پرباک کرمانگ نو سے خود میں ہوں میں سب کا شکریہ دہ کرتا ہوں سبی مددار سنگ کے لوگوں کا جنہوں پر آنڈے کے جنتا کا شکریہ دہ کرتا ہوں جنہوں نے ہم کو جو بھی ہموں کو یہاں پر چار جو سیٹ دی ہے محبت سے نواز آئے ہیں پرباک کرمانگ ساتھ سے شیخ گزالہ شیخ عجیس ایسے ہمارے چار امیدوار چنکر آئے ہیں میں سبی وارٹ کے لوگوں کا تیزل سے شکریہ دہ کرتا ہوں اور جو میرے نو کے خصوصی میرے دوست میرے رشتے دار سبی کا دل سے شکریہ دہ کرتا ہوں پر بھروسہ کیا یہ لوگوں نے میں اس پہ پورا پورا کھرا اترنے کی کوشش کروں گا جو بھی کام ابھی باقی ہے وہ پورے کام کروں گا انشاءالہ ہمارے ساتھ پرباک ساتھ سے کانگریس کے نو نرواجیت امیدوار غزالہ بیگم شیخ عجیس وہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں غزالہ بیگم جو کہ اس پرباک سے چنکر آئے ہیں پرباک ساتھ سے ان کے شوہر ہمارے ساتھ میں ہیں شیخ عجیس ایسے ہمارے ساتھ نے جو آپ کو موقع دیا ہے اور اس میں جو آنڈھے کی جو نگر پنچائے تھے یہاں پر سترہ میں سے چودہ سیٹے لڑوائی تھی جس میں سے چار پر کامیہ بھی ملی ہے کتنا زیادہ آپ شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے آپ نے پورے زیلے کے نیتاؤں کا آپ کے پرباک کے لوگوں کا کیا کریں السلام علیکم الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ونیس تاریک کو ہمارے وارکرمانگ ساتھ میں میری وائف غزالہ بیگم شیخ عزیز بیس اوٹ سے چنکر آئے میں تیہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جتنے وارڈ کے ممبر ہیں وارڈ کے لوگ ہیں اور کارے کرتا ہے اور کانگرس ٹیم کا تیہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں زیلے کے نیتا اور ڈاکٹر پرنیتا ساتھوں ان کا میں تیہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انیہ منیر پٹل حافظ بھائی ونڈارے صاحب جیلا دیکھ ان کا تیہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر انیس جنوری کو نگر پنچائت چناؤ کے نتیجے آئے ہیں جس میں پربھنی زلے کے پالم نگر پنچائت کے نتیجے آئے ہیں اور یہ نتیجے کافی ان سی پی کو خوش کرنے والے ہیں کیونکہ سترہ میں سے دس سیٹوں پر نرویواد بہومت حاصل کر لیا ہے راشتوادی کانگریس پارٹی نے اور ایک ہاتھی ستہ پانے میں کامیاب ہو چکی ہے وہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کے انیس جنوری کو پربھنی زلے کے پالم نگر پنچائت چناؤ میں راشتوادی کانگریس پارٹی نے بازم آ لی ہے سترہ میں سے دس سیٹوں پر کامیاب ہونے میں کامیاب رہی ہے تو وہی پر راشتری سماج پکش کے چار اپکش دو اور ستہ روڈ بھارتی جنتا پارٹی کو صرف ایک سیٹ پر سمدان کرنا پڑا ہے تو وہی آپ کو بتا دے کے انیس جنوری کے صبح دس بجے تحصیل کاریالے میں اوٹو کی گنتی کی شروعات کی گئی ایسے تین راؤنڈ ہوئے جس میں چھے ٹیبل لگائے گئے تھے اس میں ایک گھنٹے میں ہی پورا ریزلٹ سامنے آ گیا تو وہی آپ کو بتا دے کے گنگا کھیڑ ویدان صبح کے موجودہ عامدار ڈاکٹر رتنا کر گھٹے اور سابقہ عامدار دھندات ماما ان دونوں کے لیے یہ کافی پرتشتہ کی لڑائی بن چکی تھی جس میں دھندات ماما نشاندار جیت حاصل کی ہے آپ کو بتا دے کے سابقہ عامدار گنگا کھیڑ ویدان صبح کے سیتہ رام دھندات ماما ان کی پارٹی راشتہ وادی کانگریس پارٹی نے دس سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اور دو سیٹ کافی نزدیک سے وہ ہاری ہے تو وہیں آپ کو بتا دے کے راشتی ساماج پاکس اور اسی کے ساتھ اپکس ایسے کل ملا کر بھارتے جنتہ پارٹی کو ایک کل ملا کر سترہ سیٹوں کے نتیجے سامنے آئے تو وہیں پر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ انچت بہجنہ گاڑی اور ایم آئی ایم کا خاطہ بھی نہیں کھولا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر پربنی زیلا فوٹبال اسوسییشن کی جانب سے چودہ سال کی عمر کے کھیلاریوں کے لیے پربنی شہر کے ڈاکٹر زاکیر حسین فوٹبال گراؤنڈ پر ایک کیمپ کا آئیوجن کیا گیا ہے جو کہ پندرہ جنوری سے لے کر پندرہ فیبرواری تک رکھا گیا ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی شہر کے ڈاکٹر زاکیر حسین فوٹبال گراؤنڈ یہاں پر جو کیمپ کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں چودہ سال کی عمر کے فوٹبال کھیلاریوں کے لیے یہ کیمپ رکھا گیا ہے جس میں دوپہر کے تین بجے سے لے کر شام سات بجے تک یہ کیمپ رکھا جائے گا اور یہ پندرہ جنوری سے لے کر پندرہ فیبرواری تک اس کا آئیوجن کیا گیا ہے اس کیمپ کے اندر پربنی زلا اور پربنی شہر کے تمام کھیلاریوں نے حصہ لینا چاہیے ایسی اپیل پربنی زلے کی مشہور معروف فوٹبال کوچ فوٹبال کے ٹرینر اور فوٹبال کے آئیکون محمد اغبال سر انہوں نے اور کارپوریٹر غوز زین انہی کے ساتھ میں جگدیس نولے سر بشیر احمد سر انہوں نے تمام زلے کے چودہ سال عمر کے فوٹبال کھلاڑیوں سے کی ہے پربنی زلہ اور پربنی شہر کے تمام چودہ سال عمر کے فوٹبال کھلاڑیوں کھلاڑیوں کو اس کیمپ میں جو کہ پندرہ جنوری سے پندرہ فیبرواری تک رکھا گیا ہے دوپہر کے تین سے شام سات بجے تک یہاں پر اس کیمپ میں فوٹبال کی ٹریننگ دی جائے گی سب میں اس میں شامل ہونا چاہیے ایسی اپیل کی گئی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چھٹی سب سے اہم خبر پر نظر چھٹی اہم خبر میڈیکل بلیڈن ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو انیس جنوری کا میڈیکل بلیڈن کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربنی زلے میں باون ہزار آٹھ سو پچیس لوگ کرونا کی چپیٹ میں آئے تھے اور ان میں سے جو ڈسچارج ہوئے ہیں ان کی تعداد پچاس ہزار چارسو سترہ بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربنی زلے میں اب تک بارہ سو نینی نو لوگوں کی موت کرونا کی وجہ سے ہو چکی ہے اور اگر زیرے علاج پیشنٹ کی بات کی جائے تو یہ آکڑا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے گیارہ سو نو کرونا پوزیٹیو پیشنٹ پربنی میں اب بھی ہے اور وہ پربنی میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر انیس جنوری کے دن کی بات کی جائے تو پورے پربنی زلے میں دو سو پہتیس کرونا کے نئے معاملے پائے گئے ہیں تو وہیں پر چھائیالیس کو ڈسچارج بھی دیا جا چکا ہے اور ایک بھی کرونا پوزیٹیو پیشنٹ کی موت پورے پربنی زلے میں انیس جنوری کے دن نہیں ہوئی ہے اور تین ہزار ایک سو چوریتر لوگوں کا کرونا ٹیسٹ بھی انیس جنوری کے دن کیا گیا ہے ایسی معلومات پربنی کے زلہ دکاری شریمتی آچل سود گویل اور سیل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بڑا صاحب ناغر گوجے ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کے مادیم سے دی گئی ہے جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربنی زلہ پر شاہسن اور خاص طور پر پربنی کے زلہ دکاری شریمتی آچل سود گویل ان کے جانب سے پورے پربنی ڈسٹرک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہم مہاراشت شاہسن کے طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے آپ جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر فیس کور یا ماسک ضرور لگوالے اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت انتر سرکشت دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ میرا پریوار میری ذمہ داری اس مہم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کرونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل ذلا پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے گزارش کرتے ہیں یا اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ تو ضرور کریں تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے ذلا پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سورکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپڈیٹ نیوز موسیقی